اگر کسی نے کسی کم عمر کے ساتھ مو کالا کرنا ہے تو قیمت صرف پانچ سو روپے ہے یہ تخت لہور کی بات کر رہا ہوں آپ میں سے بہت سارے لوگ ابھی اتنی تنی بڑی گالیاں نکال لیں لیکن میں بات کروں آپ کے بچوں کے میں بات کروں اس معاشرے کے بچوں کے برا لگے گا ہو سکتا ہے رد کرنے کو بھی دل کریں میں بات کروں تخت لہور میں موجود المعروف داتا دربار کے گرد و نوا کے حوالے سے ابھی ہو سکتا ہے حضیت اور زیادہ بڑھ جائے سو یہ قصور کسی ایک انڈویجول کا نہیں ہے ثبوتوں کے ساتھ بات کروں گا ہم ایک عرصے سے اس معاشرے کے کم عمروں کی لڑائی لڑے ہیں کیونکہ یہی کم عمر بڑے ہو کر اس معاشرے کو لیڈ کرتے ہیں پانچ سو روپے کے عوض نشائیوں ہیروینچیوں ڈراغ ایڈکٹوں ٹیکے لگاتا ہو یا صرف اس کو موں کالا کرنے کا شوق جگہ بھی کم عمر بھی سب کچھ ملے گا پریویسی کے ساتھ ملے گا اور یہ میں کسی ایسے ملک کی بات نہیں کر رہا جہاں کوم لوت کے فیل کو ایک طریقے سے ایڈیلائز کیا جاتا ہے میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بات کر رہا ہوں اور یہ جس علاقے کی بات کر رہا ہوں یہاں پر پورے ملک سے بچہ نراز ہوا گھر سے لاری چڑھے بچہ روسیا ماپیاں دوں سٹیشن چلا گیا یہ وہ بچے زیادہ تر تعداد ان بچوں کی ہوتی ہے جو اپنی ایگو کی وجہ سے یا گھر کے ٹاکسک انوائیمنٹ کی وجہ سے باغی ہو جاتے ہیں باغی ہو کر باہر نکلتے ہیں اور باہر نکل کر معاشرہ انہیں نوچتا ہے اور اس کے بعد جب یہ نوچے جاتے ہیں تو پھر ان کے لیے انسانیت کوئی چیز باقی نہیں رہتی ہے چھے بچے باز یہ آپ ہوئے گی پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ایسے چوداتہ دربار نے یہ کاروائی کی ہے اور یہ کاروائی جو ہے میرے خیال سے اس کاروائی کو رکنا نہیں چاہیے یہ کہانی چھے بچوں کے گرد نہیں ہے کم سے کم اس کے ساتھ آپ کو ایک صفر یا پھر سالانہ دو صفر بھی لگا سکتے ہیں یہ میرا اندازہ ہے یا کہانی اس سے بھی آگے جا سکتی ہے ڈیٹیل پوری رکھ رہے ہوں جی آپ کے سامنے سنتے جائیں شرماتے جائیں داتا دربار پولیس کی کامیاب کاروائی کام عمر چھے لڑکے بازیاب کروا لیے اور یہ پولیس اس کا کریڈٹ لے رہی ہے لینا بھی چاہیے ظاہر ہے چھے بچے مطلب چھے جانے آنے والے دنوں میں چھے تناور درفت اس معاشرے کے ان کے ساتھ ہو کیا رہا تھا ایسا جو داتا دربار نے دوران سرچ آپریشن اب یہ ایک سرچ آپریشن چل رہا ہے جی اور اس سرچ آپریشن میں مختلف جوہوں کو چیک کیا جا رہا ہے ان کی ریکارڈ کیپنگ کی جا رہی ہے یہ کہاں کون رہ رہے ہیں کہاں کون رہ رہے ہیں ادھر کوئی اشتہاری تو نہیں رہ رہا ہے او جی او اٹھا لو اشناخت کرو کیونکہ داتا دربار وہ پریمیسز ہیں جس کے اردگرد پورے ملک سے کریمنلز جو ہیں بجائے ماہ پر بار مر جانے سے پڑے رہنے سے لٹ جانے سے بہتر یہاں آکر بیٹھ جو ملنگ دا ملنگ پریشانی ہے کوئی نہیں اب یہ جی نیجی سرائے ایک وہاں پر نیجی سرائے میں کم عمر لڑکوں سے پانچ سو روپے کے عوض بدفعلی کروائی جاتی رہی ملزم گرفتار یہ میں نہیں کہہ رہا یہ خود پولیس کہہ رہی اور بتاؤں گا پولیس کا ایک علا افسر کہہ رہا ہے کاروائی کے دوران چھے بچوں کو بازیاب جبکہ ایک ملزم کو گرفتار کیا گیا ایس پی سٹی یہ کہہ رہے ہیں ایک ملزم ایک ملزم یہ پولیس کہہ رہی ہے ملزم کا نام ہے ملزم معروفہ باؤو کے نام سے ملزم باؤو پہلے بچوں کو نشے کا عادی بناتا ہے اور پھر گناہ کا کام کرتا ہے اور پھر صرف گناہ کا کام نہیں کرتا ان کے ساتھ گناہ کے دوران ویڈیوز بناتا ہے اور آپ کو پتا ہے نا یہ قصور والا واقعہ نہ جانے کون کون سے اور یہ ایسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک باپ اپنے بچے سے ماں کی موجودگی میں بند فیلی کا ماملہ کرتا تھا اور پھر ویڈیوز بھی بناتا تھا میں نے تو وہ ویڈیوز دیکھی بھی تھی اور بچہ بڑا وہ سائیکلوجیکلی بڑا ریلیکس ہے وہ ہس رہا ہے جب پر لگا رہا ہے یہ ہے ایڈکشن چیز نوملائز ہوگی نا ایک دو پانچ دیس دفعہ کے بعد نومل ہو گیا ایسے یہ جیسے جا پانی لیا جا کھانا اٹھا لیا یہ برطن اٹھا لیا یہ چارجر لگا دے نومل چیزیں بن جاتی ہیں اب یہ ان کی بھی ویڈیوز بنایا کرتا تھا اب ویڈیوز کے ساتھ یہ ویڈیوز کان جاتی تھی یہ ابھی پولیس نے اس پر تحقیق اور تفتیش کرنی ہے نہ جانے کتنے بچوں کے ویڈیوز ہیں اس پر پولیس نے مزید اپنے لبوں کو سیئے رکھا ہے باقی میں ملوث دیگر ساتھیوں اور ملزمان کی گرفتاری کے لیے ریڈز جاری ہیں جی یہ اس پی سٹی کہہ رہے ہیں ملزم خود بھی اپنی حوث کو پورا یہ سنیے گا ملزم خود بھی وہ صرف ایجنٹ نہیں تھا وہ جیسے توافوں کی نائکہ ہوتی ہے نا وہ صرف ایجنٹ نہیں تھا اس نے ہمارے ہاں مشہور ہے کہ موڈت سافہ نہیں رکھا ہے ملزم خود بھی اپنی حوث کو پورا کرنے کے لیے ان کم مر لڑکوں کو استعمال کرتا تھا یہ میں نہیں کہہ رہا یہ کہہ رہے ہیں قاضی علی رزا جو کہ اس پی سٹی ہیں ایک ایمپورٹنٹ اور ذمہ دار ترین آدمی ملزم نشک آدھی اب یہ ایک اور آفر ہے کہ اگر ملزم نشک آدھی ہوگا یعنی گناہ کرنے والا تو آدھی قیمت جو ہے وہ بچے کو دی جائے گی اب یہ قیمت جو بچے کو دی جاتی ہے اب اس کا صحیح نام عابد محمود ہے ملزم عابد محمود محمود پرستباؤ کے خلاف مقدمہ درج کر کے فلاں 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 ساری قانونی چیزیں سٹارٹ کر دی گئیں گے اب یہ جو بچے ہیں یہ یا موجود کیوں ہیں دو تین چیزیں کیا تو ایلیگل ایبڈکشن ہے لیکن ایلیگل ایبڈکشن اس وجہ سے سمجھ نہیں آ پاتی اور ثابت نہیں ہو پاتی کہ بچہ دن کے ٹائم آزاد پھر رہا ہوتا ہے جب اس کی ضرورت ہوتی ہے کسی گناہ کے لیے یہ کوئی گاہ کہا جاتا ہے ساری چیزیں اس کو بلا لیا جاتا ہے اور بچہ آ بھی جاتا ہے پرابلم ہے کہ بچہ بغاوت کر کے آیا ہے اپنے رشتوں سے اپنے پیاروں سے اپنی ماں سے اپنے باپ سے اپنی جنتوں سے وہ بغاوت کر کے آیا اور اب اس کے پاس رہنے کے لیے یہ جگہ نہیں ہے یہاں ایک دو بدبخت اس کو مل گئے میں جو اس کو اس کی ضرورت کے مطابق کھانا بھی دے دیتے ہیں لباس بھی مہیا کر دیتے ہیں اور اس کی ذاتی ضرورت کے لیے اس کو جیب خرچ بھی دے دیتے ہیں جو وہ اپنے ماں سے کما کر ان کو دیتا ہے یعنی یہ بدبخت لوگ جو ہیں یہ اس کے ذریعے اپنے لیے بھی کماتے ہیں اور اتنی سی اتنا سا ٹکڑا اس کو پھینک دیتے ہیں اور وہ اس میں خوش رہتا ہے تا وقت ہے کہ وہ بڑا نہیں ہو جاتا اور جب وہ پھر بڑا ہو جاتا ہے تو پھر ان بدبختوں جیسا ایک اور بدبخت بن جاتا ہے کہ میں نے یہ سب چیزیں فیس کی ہیں میں سارے راہ جاننا میں نے پتہ ہے کیوں میں کیوں میں نے پتہ ہے کیوں میں سامنا ہے اور پھر وہ معاشرے میں اس بدبختی کو عام کرتے ہیں جس کو ہم ایڈمائر کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جو کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے ہمیں اپنے چہرے کے بدنما سمت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اگر نظر انداز کرتے رہیں گے تو یقین مانیں آپ کو نہیں پتا کہ کل آپ کا بچہ کیا کرے گا مجھے نہیں پتا سو ہمیں آج اس کے خلاف بات کرنی ہے مور پاور تو دا پولیس آفیسر جس نے اس پر کام کی ہے کیونکہ اس سے پہلے اس علاقے میں ماں کے جنہیں بہت سارے آئے ہیں یا تو وہ اندے تھے یا بیرے تھے یا گھنگے تھے یا پھر مو کھاندائیت اکشر ماندی ہے بہت ساروں کو احساس ہوگا کہ ارمہ لیے ڈھوپ مرنے کا مقام ہے کیوں نہیں مر جاتے ڈھوپ گیا اجازت جائیں گے سلام علیکم موسیقی